صاحب میں محمد عاصم بات کر رہا ہوں گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں جی فرماشنا چاہتے ہیں صاحب میرے پاس ایک فکری ہے اس کا بچہ ہے دو ماہ کا جی اس کے نی کے اوپر چول لگی تھی تو تھوڑا سا دو تیزی لنگڑھاتا رہا اس کے بعد وہ نارمل ہو گیا یعنی وہ اس میں پھر لائشہ پڑ گیا تھا اوہو اچھا وہ میرے پاس ریٹنری والوں کے پاس لے کے گیا تھا انہوں نے کٹ لگا کے وہ نکال کے اس میں پائیوڈین گیرہ لگائی ہے دو تین چار دن لگائی ہے ابھی پندرہ بیس دن میں دو دفع میں خود گر پیسرین کے ساتھ نکال چکا ہوں ابھی پھر وہ دو دن سے جانا وہ سیلنگ ہو چکی ہے اوہو آپ اس طرح کریں اس کو آپ ایک تو پائیوڈین وہ تو خیر لگاتے رہیں ڈریسنگ بہت ضروری ہے اب دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک سی ٹی سی سپری ملتا ہے صحیح سی ٹی سی سپری لے آئیں وہ اس پہ صبح دوپیر شام یہ کرتے رہیں تاکہ اس میں انفیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور فردر خراب نہ ہو اور نہیں وہ زخم جی وہ زخم جو آگے سے بڑھ جاتا ہے نا اس کے اوپر ہی اس کے اوپر کر دیتے ہیں بلکل اس کو کر کے نا اس کے اوپر سپری کر کے تھوڑی سی پٹی کر دیے اس کے اوپر اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بخار چیک کریں بخار تو نہیں ہے یہ بخار نہیں ہے بلکل نارمل کھاتا پیتا ہے نارمل کھاتا پیتا ہے پھر کوئی فکر نہیں کرنے والی ضرورت نہیں ہے اب اس کو یہ کر لیں اور سستہ والا سپری بھی بتا دیتا ہوں وہ ٹیرہ جن پلاس ہے ٹیرہ جن ہاں ٹیرہ ٹی ای آر اے جی ای این ٹیرہ جن پلاس یہ لوکل ہے یہ بھی یہ رکھ لیں یا سی ٹی سی سپریے لیں کوئی بار نہیں ہے دونوں ہی اچھے ہیں یہ پاکستانی جو ہے یہ لوکل ہے اس لیے لیکن دونوں کا کام ایک ہی ہے لیکن سی ٹی سی سپریے چونکہ باہر کا ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے اچھا ہے پھر اس میں کٹ وغیرہ لگانے کی زیادہ ریشہ نکالنے کی نائے خدا کے لیے کٹ وٹ نہیں لگانا بلکل نہیں لگانا اور اس کو پائیوڈین وغیرہ وہ اور اگر اس کے اندر ریشہ وغیرہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو توڑے آپ انجیکشن لگوانے پڑے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ریشہ ہے ابھی دوبارہ بن رہا ہے ہاں تو وہ تو اس کو پھر جو انٹی بارٹک انجیکشن لگانے پڑیں گے انٹی بارٹک لگے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ ریشہ تب جا کے ختم ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوکلی وہ پھر کر کے اور پھر اس کے ساتھ اوپر یہ کر دیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سپریے کر کے پھر اس کے بعد پٹی کرنی پڑے گی اس کو بینڈیج نہیں جس طرح ہمارے کسی انسان کو بھی ہو جاتا ہے تو بینڈیج کر دیتے ہیں اس کے اوپر پٹی کر لیں اور وہ میرے پروگرام آپ دیکھیں میں نے ایک پاورڈر بھی یہ جو زخم ہوتے ہیں نا رستے زخموں کو جو ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ صلی اللہ سیدنا ورانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وزو کیا ہوئے نماز کے لیے لوگ نہیں پڑھنے دیں کیا کیا جائے اللہ تعالی ان کو ادایت دیں آپ لکھیں جی بورکس لکھیں سوہگا ایک حصہ بورکس لے لیں اور ایک حصہ پھٹکڑی لے لیں پسیوی اور گندک لے لیں ایک حصہ ساری چیزوں کو چھوڑو یہ بنا لو یہ تینوں چیزیں ہیں یعنی بورکس بورکس مل جاتا ہے عام دکانوں سے یہ جو میڈیکل سٹور ہیں پھٹکڑی بھی آپ کو وہاں گجران والا جائیں کسی جگہ پہ بھی گجران شہر سے بولیں گاؤں ہیں جی میں سٹی میں سٹی میں تو سٹی میں وہاں سے پسیوی بھی پھٹکڑی مل جاتی ہے صحیح یا نہ ہو تو خود بھی پیس لیتا بندہ اور گندک گندک بھی مل جاتی ہے وہ بھی پسیوی یعنی دو سو پچاس گرام اگر زیادہ بنا کر رکھ لیں اچھا ہوتا ہے دو سو پچاس گرام سوہگا یا بورکس لے لیں بورکس اور دو سو پچاس گرام ہی پھٹکڑی اور دو سو پچاس گرام ہی گندک گندک سلفر کیا کہتے ہیں ان کو سارے کو ملا کے اور یہ رکھ لیں سنبھال سنبھال کے یہ ڈرائی پاورڈر بن جاتا ہے یہ کبھی بھی رستے ہوئے زخموں کسی جگہ مندمل نہ ہو رہی ہو چیز تو اس کے اوپر یہ اس کا چھڑکاؤ کرو اس کے اوپر لگا کے یہ لگاتے رہیں صبح دوپیر شام کیونکہ یہ گھٹنا ہے اس کے گھٹنے کی جگہ ہے تو وہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو پھر وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ اوپر پٹی کر دیں یہ ہی لگانے کے باقی چیزیں چھوڑکیں یہ کر دیں کبھی کبھے وہ ویسے رکھ لیں اپنے گرمن سی ٹی سی سپری یا جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹیراجن ٹیراجن پلس ٹیراجن پلس لے آئیں زیادہ بہتر ہے سستہ بھی ہے ٹیراجن پلس لے آئیں اور وہ سپری کر دیں وہ بھی کر دیا کریں لیکن یہ ہے کہ یہ پہلے یہ جو رستہ ہوا زخم ہے اس کا یا اس کو وہ بلکل مند میں لو جائے گا خوش کھ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل کر دیں ہاں جی وہ رستہ نہیں ہے اس میں بچھو بڑا ہوا نہیں ہے اللہ فضل کر وہ بند ہو جائے تو وہ رستہ نہیں اسے بڑا ہوا ہے وہ پھر ایک دفعہ نکاح پھر اس کو پھر ایک آئیں پورٹر ہو گیا تو ویسے یہ پہلے یہ کر لیں اور اگر بڑا ہوا ہے رستہ نہیں ہے یہ تو میں رستے زخم کے لیے بھی کہا ہے نا اگر یہ اس طرح کر رہا ہے تو ویسے آپ پائیوڈین جو ہے وہ پائیوڈین کسی کارٹن ویب لے کے کارٹن کا کیا اس کو آپ کے گجران والے میں کہتے ہیں کپاہ دا بڑا بڑا کہتے ہیں وہ تھوڑا سا کارٹن ویب لے کے کارٹن کے اوپر لگا کے وہ اوپر لگائیں گے وہ چپک جائے گا اس کے باڈی کے اوپر اور اس کے اوپر ہی پھر آپ پٹھی کر لیں صحیح نہیں مقصد سوچ نہیں کہ یہ وہ نکالنا رہیشہ نکال لیں تو نا نا پیس جیسے پہلے میں نکال کے اگر کرنا ہے تو میری جان میری جان نکال کے تو یہ سپرے کریں گے تو پھر بنے گا نہیں دوبارہ اور یہ جب پودر ڈالیں گے تو خوشک ہو جائے گا اور کیا کہ چاہتے ہیں آپ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے یہ ترمزی سے میں نوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان لہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیار باوات قدرتی وسائل جرائی مشینلی ہیوانات ملک بانی ماہی گیری مکس بانی اور کسانوں کے روز مرا وسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف ساہیزانہ روزانہ دن 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 گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فانہ 03335121879 موسیقی